اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کو پید بشرت ویپے تو آج میں بنانے لگی ہوں ہر دل عزیز دال چامل تو یہاں میں کالی دال بنا رہی ہوں جسے کھڑی بسور مصر اور ملکہ مصر بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو کھڑی بسور کی دال بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتی ہے تو یہاں میں اپنے سٹائل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جو چند مسال کے ساتھ بہت ہی سوندی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور لسن کے اچھا اور سیلیڈ کے ساتھ بہت ہی زبدست رکھتی ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آگا ہم کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھے لگے تو تھمزب دیں تو یہاں میں نے کھڑے مسور کی آدھا کلو دال لی ہے اس سے میں نے اچھے طرح دھو کے آدھے کھنٹے کے لیے بھگو دی ہے اگر ٹائم نہ ہو تو آپ یوں بینہ بھگوئی بھی پکا سکتے ہیں تو یہاں میں نے آدھا کلو دال میں تقریباً ایک لیٹر پانی آٹ کیا ہے ابھی چولا آن نہیں کریں گے مسالے شامل کریں گے یہاں ٹو ٹیبل سپون میں نے نمک شامل کیا ہے ون ٹی سپون ہلتھی اور ٹو ٹیبل سپونیاں میں نے لال میچ پورڈر ایڈ کیا ہے اس نمک میچ آپ اپنے حساب سے یہ زیادہ کر سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کریں گے اب چولا آن کریں گے اور یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے آئل شامل کیا ہے اس سے بہت سموز تا ٹیکچر آ جاتا ہے دال میں اب اس کا بوائل آنے کا ویٹ کریں گے ابھی آنچ میڈیم رکھیں گے کھول آنے کے بعد اسے ہلکی آنچ پر پکائیں گے میں تقریباً چالیس منٹ اسے ہلکی آنچ پر پکاتی ہوں تو یہ دیکھیں اب ہماری دال اچھے سے گل گئی ہے پانی بھی ریڈیوس ہو گئے اب ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے گھوٹ لیں گے اس کی گھوٹائی کرنا بہت ایمپورٹیٹ ہے اسی سے اس کا سموز سا ٹیکچر آتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آئے اس کا وہ جو میں نے آپ کو شروع میں چولا بند کروا کے مسائلہ ایڈ کیے تھے اسی وجہ سے اس کا اتنا پیارا کلر آتا ہے کلر اس کا کالا نہیں ہوتا اب اس کو اچھے سے گھوٹنے کے بعد یہاں پانی شامل کریں گے یہاں دو گلاس پانی آئٹ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اس کو جتنا پتلا یا گاڑا رکھنا چاہتے ہیں اتنا پانی آئٹ کریں مجھے تھوڑا تھک پسند ہے یہ دال تو میں اس میں دو گلاس پانی آئٹ کر رہی ہوں اب میڈیم آج پہ اس کو خوال آنے تک پکائیں گے تو بعضوں کو یہ اشیو ہوتا ہے کہ ان کی دال کا کلر کالا ہو جاتا ہے تو آپ اسی طرح چولہ آن کرنے سے پہلے مسالے آئٹ کر دو ان کو اچھے طرح مکس کر دو پھر چولہ آن کریں تو آپ کا بھی کلر اتنا ہی پیار آئے گا تو چلی اب اس میں خوال آگیا اب اس کا چولہ بن کر کے اس کا تڑکہ راڈی کرتے ہیں تو یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے آئل لیا ہے اور اس میں بہت سارے چیزوں کا تڑکہ رکھتا ہے لیکن مجھے لسن کا تڑکہ بہت پسند ہے تو یہاں میں نے آٹھ سے دس لسن کی کلیاں لے کر اسے چاپ کر کے اس کا تڑکہ لگایا ہے جب یہ گولڈن بران ہو گیا تو اسے ہم دال پہ دال دیں گے اور لاسٹ میں ہم ایٹ کریں گے یہاں پہ پسا گرم مسالہ ہاپٹی سپون اور اس کا ڈھکنا ڈھک دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آجاتا ہے اور لیجی ہماری مزیددار سی کھڑے مسور کی دال ملکہ مسور کی دال تیار ہے کلر آپ چیک کریں کتنا خوبصورت آیا ہے اور ٹیکچرز بھی دیکھیں کتنا سمودھ ہے تو چلیے اب ہم چامل ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے آدھر کلو چامل کو دکھو لیا تھا آدھے گھنٹے اور پانی میں نے تین گلاس ایٹ کیا ہے کیونکہ چاول دو گلاس ہیں تو آپ نے تقریباً تین گلاس پانی ایٹ کرنا ہے آپ نے اسی ٹپ کو فالو کر کے ہمیشہ پانی ایٹ کرنا ہے چاملوں سے ڈیڑھ گنا پانی زیادہ رکھنا ہے پانی کے ساتھی میں نے 2 ٹیبل سپون نمک اور 2 ٹیبل سپون بھر کے آئل شامل کیا ہے اور اس کو اچھا سے میکس کر دیں گے اور پانی ریڈیوز ہونے تک اس کو پکائیں گے میڈیو آج پر جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر اور لازمی آپ اس کے نیچے تبا رکھیں تاکہ نیچے سے چامل لگے اور 10 منٹ کے بعد ہمارے چامل بنکے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے اچھے چامل بنکے ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو یہاں آپ زیرے والے رائز بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے تڑکے والے جو پیاس کے تڑکے سے بنتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں وہ کبھی نیکس فیڈیو میں آپ کے ساتھ ضرورت کی ریسپی شیئر کروں گی تو لیجئے ہمارے مزددار سے دال چامل بنکے ریڈی ہو گئے ہیں تو لسن کے اچار کے ساتھ اس کا کمبنیشن بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ضرور سے ٹرائے کیجئے گو اور میرے چینل کو لائک شور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی مجھے فالو کیجئے گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ